کیا کریں گے دل کا معاملہ ہے بنو سما کی آواز کے لیے اشتراک حاصل ہے روح افسا رمضان مبارک لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے کشتیاں اپنی سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی سے لگائے ہوئے ہیں میرے کشتیاں اپنی سے لگائے کشتیاں اپنی سے لگائے ہوئے ہیں جیتے رہی ہے سلامت رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اور یہ ہیں سما کی آوازیں جنہوں نے جو بنو سما کی آواز جو ناتیا کامپیٹیشن ہوتا ہے یہ یہاں پر آئے اور یہ بھی آئیستہ ایسا آواز کا تو فتولہ نے ان کو دیا ہی ہوا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو گھروم کیا اور اتنا گھروم کیا کہ آج یہ بنو سما کی آواز کے جیوری میمبرز ہیں اور یہی ہیں جو کہ جنہوں نے چالیس ڈیفرنٹ انتیس شہروں سے انتیس شہروں سے چالیس جو کانٹیسٹن ہیں یہ دیکھر آئے ہیں اور بڑی بات ہے کیونکہ بلال بھائی جتنے بھی کانٹیسٹن آئے ہیں سب ایک سے بڑھ کریں گے کچھ جہاں لگا کہ جو کچھ تھوڑے کام اچھے ہیں دیکھو کچھ چیزوں کو تو نظر وٹو ہونا ہوتا ہے ورنہ نظر لگتی ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کامپٹیشن میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ جو بچی آئی ہیں یہ پار ایکسلنٹ ہے یہ پار ایکسلنٹ ہے کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ وہ جہاں سے بچی شروع کرتی ہے اب یہ اونچا جائے گی کہا لیکن وہ سنبھالتی ہے اور بہت سے بچوں کا خاص طور پر کراچی کی دو بچی ہیں جو کہ تائی جنہوں نے کر لیا یہ انداز اتنا مختلف تھا ان کا پڑھنے کا کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن ہوگا سما کا اور ان بچیوں کا لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھئے بہت سے چیزیں جو ہیں نا وہ ہمیں ملک میں روائیو نہیں کرتے مثال کے طور پر ہمیں بہت بڑا موقع ملا کہ ہم نے سما ٹیلیویجن سے جتنے مزار ہیں پاکستان کی ان کو دوبارہ زندہ کیا لوگ نہیں جانتے تھے پاکستان میں نات پڑھنے کا زوق تھا شوق تھا لیکن وہ پرائیوٹ مجالس میں تھا اب اگر میڈیا سے اس کو سپانسرشپ ملے اور لوگوں کو موقع ملے اور پھر فسی جیسے استادوں سے ان کو کرٹیسائزنگ ملے اور پھر یہ تین ججز جو بیٹھنے ہیں یہ سیلیکٹ کر لائیں تو یقین کیجے میرے خیال میں آئندہ آنے والے سالوں میں ججز کے اوپر مشکلیں آئیں گی ہم تو سننے والوں میں سے ہیں صحیح اچھا چلے ہم باقاعدہ مقابلے کا باغاز بھی کرتے ہیں کیونکہ آج جو ہے وہ چھٹا روزہ ہے چھٹے روزے کی سہری ہے اور کتنے ہمارے پاس اور کنڈیسٹن لے گئے ہیں انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جو آئی ڈی ہوگی وہ نائن اور ٹینتھ ہیں آچھا تو اس کے بعد یعنی دس لڑکے اور ہیں اور دس لڑکیاں اور ہیں ہمارے پاس ٹاپ ٹوئنٹی فی میل یعنی کمبت تس جو ہے وہ پہلے کر لیں کیونکہ خواتین کو ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کو سکول بھیجنا ہوتا ہے تھوڑا سی نیند پوری کرنی ہوتی تو آپ لوگوں کی بھرپور ریکویسٹ ہے جی ہم لوگوں نے دو سے تین جو ہے اب وہ بنو سما کی آواز کا یہ جو وقت ہے یہ مقرر کر دیا ہے انشاءاللہ اور آپ دو سے تین تک بنو سما کی آواز اور انشاءاللہ اس کے بعد تین سے پانچ تک جو ہماری سہری کی خصوصی نشریات ہیں وہ آپ لوگ ملاحظہ کر سکیں گے تو جناب اب ہم آج جاتے ہیں بلکل جی میں چاہوں گی جو ہمارے جیوری ممبرز ہیں وہ بلکل اپنی اپنی آنکے سیٹو پہ آنکے گا اور آج کی جیسے ہزمی روایت کہ دو خواتین ہیں دو لڑکے ہیں دو لڑکیاں ہیں جو آج کنٹسٹن کے لیے جو از ایک کنٹسٹن آئے ہیں کمپیٹشن ہوگا لیکن اس سے پہلے کل جو چار کنٹسٹنٹ ہمارے پاس آئے تھے ان میں سے ایک جو ہیں وہ رہ گئے ہیں اور جو ایک ہیں انہوں نے نات کو اتنی خوبصورتی سے بہت خوبصورتی سے بہت نات کو بیان کیلئے کہ انہوں نے اتنی اچھی خوبصورتی سے بیان نہیں کیا وہ تھوڑے سے آؤٹ ہو گئے تھوڑے سے نہیں اس کومپنیشن سے آؤٹ ہو گئے تو پہلے پاکیز دیکھ لیتے ہیں جناب کہ کون رہ گیا ہے کنٹسٹنٹ اس کومپنیشن میں اور کون نکل گیا ہے سما کی آواز کے کل کے مقابلے میں آپ نے سنا آئی ڈی نمبر زیرو سیون دعا جعفری اور آئی ڈی نمبر زیرو ایٹ تطہیر زہرہ آپ کے ووٹس اور ججز کے فیصلے کے مطابق آئی ڈی نمبر زیرو ایٹ تطہیر زہرہ پہنچ چکی ہے ہمارے اگرے راؤنڈے بسم سبیا ہوں تیرے آساف حمیدہ سو آپ نے دیکھا کہ کل جو دو ہماری بہنیں تھی جنہوں نے اس کومپنیشن میں حصہ لیا تھا ہم اسے کون آؤٹ ہو آئر کون رہ گیا ہے اب لڑکوں میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون اس کومپنیشن میں رہ ہے اور کون اس کومپنیشن سے آؤٹ ہو گیا ہے بن سمہ کی آواز کے کل کے مقابلوں میں آپ نے سنا کراچی سے غلام علی کو اور لاہور سے حمزہ فریدی کو آپ کے ایورٹس کے مطابق حمزہ فریدی پہنچ چکے ہیں اس مقابلے کے اگلے راؤنڈ میں سو آپ نے دیکھ لیا کہ لڑکیوں میں سے کون رہ گیا ہے اور لڑکوں میں سے کون رہ گیا ہے بلال بھائی جو مجھے اس فیصلے سے میرا دل تھوڑا سا ہلکا ہوا ہے اس پر کیونکہ میرے خیال میں وہ جو لڑکا بچہ یہاں آیا تھا علی رضا نام تھا اس کا غلام علی غلام علی جو تھا اس نے کلام پڑا تھا ہم نے اس پر بڑی کومنٹ کیا لیکن اس کا کلام بڑا اریجنل تھا بہت ہی اریجنل انداز تھا عام ناد خان کی طرح اس نے نہیں پڑا اور اس نے لہک کے پڑا اس نے مزہ لے کے پڑا اس نے اس میں کھو کے پڑا مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہم ایسے بچوں کو پرموٹ نہ کریں جو کہ باتوں کو سمجھتے ہیں لفظ محمد کو ادا کرنا اور اتنی دفعہ ادا کرنا میں کم از کم جتنی دفعہ بھی اس نے یا محمد کہا مجھے ہر دفعہ ہی ایک نیا رنگ اور ایک نیا جذبہ اس کا نظر آیا وہ ٹھیک تھا پڑنا لیکن بہرحال ڈیموکرسی کا زمانہ ہے لوگوں نے جس کو ووٹ دیئے بلال بھے یوں نیور نو کیونکہ وائلڈ کارڈ انٹریز بھی ہوتی ہیں سو آگے کہیں نہ کہیں وہ واپس آجائیں کراچی کے جو دولوں ہمارے کے میرے پاس تو پچاس وائلڈ کارڈ ہونے چاہیے میں سب کو واپس لے کے ہوں اتنا آلہ پڑنے والے بچے ہیں سارے سب پڑنے والے لیکن مقابلہ بھی تو جلان ہے بلال بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے صحیح بات لیکن میں وہ بچے جو کہ نہیں آتے جو سلیکٹ نہیں ہوتے میں ان سے بہت ہی آجازانہ مدبانہ اور انتہائی شفقت سے کہہ رہا ہوں نات پڑنا مت چھوڑنا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ دن تمہارا نہ ہو آنے والے دن تمہارے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اگلے سال دوبارہ سے بنو سما کے واس کیا پتا بن رہے ہیں اچھا آپ لوگ مطمئن ہیں دیکھیں دل تو نہیں کرتا کہ کسی کو بھی الیمنیٹ کیا جائے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سٹیج پہ آکے ہر پڑنے والا بچہ جو بھی پرفارم کر رہا ہے اگر خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا وہ کسی ریزن کی وجہ سے دیکھیں ہم کسی کو کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرتے لیکن اگر وہ کسی ریزن کی وجہ سے خود کو ڈی موٹیویٹ کر لیتا ہے تو شاید ایک اچھا ناد خان ہم مس کر جائیں بے شک تو ہماری کوشش اپنی طرح سے یہ ہے کہ ہر ایک کو اچھے سے اپریشیئٹ کریں اس کو آگے لائیں اور اگر وہ کالیفائی نہیں کر پا رہا نوکاوٹ باہر ہو رہا ہے اس مقابلے سے تب بھی ہم اس کو تو بہت اچھے سے رخصت کریں کہ چل کوئی بات نہیں تم نیکس ٹائم پھر ٹرائے کر لیں یہ بہت اچھے پورٹ ایک بات میں کہہ رہا ہے چونگا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اتنی غلطیاں نکالنے یہ کر رہے ہیں تو غلطیاں نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یا ان کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ان کی جو تھوڑی وقت ہم کی غلطیاں ہیں تو ان کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وہ اس چیز سے لنگ کریں تاکہ آگے اگر وہ جاتے ہیں اسی رونڈ میں اگر آگے جاتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے کیونکہ آگے کا جو مقابلہ ہے کہ آپ سب سے غلطیاں نکالتے ہیں اور سب سے سخت غلطیاں نکالتے ہیں میرے خیال میں تو یہ بڑی فخر کی بات ہے ان لوگوں کو یہ جب آپ کی عمر میں آگے بڑھیں گے تو یہ تو لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو فضی بھائی نے میرے اندر یہ غلطی نکالی تھی یہ بڑے فخر کی بات ہے اس میں محسوس کرنی کی تو کوئی بات نہیں ہے بلکل بھی ایسے ماروک آپ کی اس لیے بھی کرتے ہیں تھوڑی سی جو کرٹسائز کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ آگے کا مقابلہ ہمیں پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے کسٹ دیا جاتے ہیں اس میں اس چیز کے لیے ہم انہیں پرپیر کرتے ہیں کہ وہ ذرا سا تیار ہوتا ہے اچھا پہلی جو کیونکہ ہم شروعات کریں گے اور کہتے ہیں لیڈیز فرس تو جو پہلی جو کنجسٹن ہے فیمل کنجسٹن ہے پہلے دونوں فیمل کنجسٹن ہوں گی اور اس کے بعد جو لڑکے کنجسٹن ہوں گے میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں اور پھر برال بھی آج کے ٹاپک آغاز ہو جی جی اگر بریک پہ جانے سے پہلے چند لمحے ہیں تو ایسا ممکن نہیں کہ نات میں آپ بھی اپنا چھوٹا سا حصہ ڈال دیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس کاری زیادر ججز مائک لائیے مائک لائیے مائک لائیے مائک لائیے ہماری خوش ناسیبی ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ سا لائیں میں پڑ دیتی ہوں آپ پلیز میری نات کو مات یہ دیکھیں گا میں دل سے پڑی ہوں میرے سوروں کو جج نہ کیجے گا بچپن میں مجھے بہت ایک نات پسندتی اسی پہ ہی زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عجب عدب کالا مکام آیا زہی مقدر یہ کون سر پہ کفل پیٹے چلا ہے علفہ کے راستے پر فرشتے ہیں رکھ سے تک رہے ہیں یہ کونزی ترام آیا پرشتے ہیں رکھ سے تک رہے ہیں یہ کونزی ترام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب کالا مکام آیا آپ ہر مکام آیا میں تمہار been نظریں زہی مقدر بسطور آپ ہر